حضرت مولانا خرشید کوریجہ صاحب دعومت برکاتہ حمال علیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا دورہ فرمایا اس موقع پر آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوبصراہا اور دعاوں سے نوازا ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے الحمدللہ اللہ احسان ہی کے آج موقع ملا فیضان مدینہ کے وزٹ کرنے کا پہلے سے بھی الحمدللہ اس حوالے سے چونکہ مجھے دلچسپی ہے اور ہونی بھی چاہیے جس طرح دین کی خدمت ہو رہی ہے جس طرح مسلح کی خدمت ہو رہی ہے اور بے لوس ہو رہا ہے سارا کام اس میں اگر کہیں کوئی غرض و غیت اس کی نظر آتی ہے تو وہ یہی ہے اللہ رب العزت کی رضا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی مسلمان کا اس کے علاوہ تو کوئی مقصد ہو نہیں سکتا اور نہ ہونا چاہیے ماشاء اللہ ان کے شعبہ جات تو اتنے ہیں بہل جتنا تھوڑا بہت میں جانتا ہوں خاص طور پر ان کا جو شعبہ ہے تصنیف کا شعبہ ہے اور تصنیف کے ہی شعبے میں آ جاتے ہیں سارے تخریج کا شعبہ ہو اس میں تراجع میں کتب کا شعبہ ہو یا اس میں کتب کی تلخیص کا جو شعبہ ہے وہ ہو اور پھر اسی طرح مختلف بیانات جو ہیں انہیں کلم بند کرنا تحریری شکر میں انہیں لے آنا تو یہ شعبہ ایسا ہے میں کہوں گا کہ بڑا خوشگوار اضافہ ہے اور بڑی ضرورت تھی اس شعبے میں دعوت اسلامی نے الحمدللہ کافی حد تک اس شعبے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی جو ضروریات ہیں اس کی جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کی ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے موسیقی موسیقی